بسم اللہ الرحمن الرحیب اسلام علیکم دوستو مرکور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھا ہمارا یوکیوب چینل مرکور ٹی وی قرلوش عثمان اپسوٹ پچاس کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے اور آج کے ہمارے ٹاپک کچھ اس طرح سموں گے نکولا اور توگائی نے آپس میں اتحاد کر لیا اب عثمان بے ان دونوں سے کس طرح لڑیں گے جس نے عثمان کو نکولا اور توگائی کے اتحاد کے بارے میں بتایا کونسا قبیلہ عثمان بے کا ساتھ دے گا کیا عمر بے واپس چلے جائیں گے کیا تو درکہ قبیلہ بھی عثمان کا ساتھ دے گا یا عثمان کے خلاف ہی رہے گا کس پچاس کے ٹریلر میں عثمان بے کہاں جا رہے ہیں بازنطینی کمانڈر کالانوس کے آنے سے آئے نکولا کو کیا فائدہ ہوگا عثمان بے کو ساوشی کے علاوہ اور کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیا توگائی اپنے باپ کی طرح خطرناک ہوگا یعنی نویان کی طرح کیا دندار پکڑا جائے گا کیا ترگو کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ٹیرے پیلائے گا کہ بٹن کو پریس کر دیں تو کس نمبر پچاس کے ٹریلر میں عثمان بے بامسی اور عبدالرمان غازی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور انہیں راستہ میں پتہ چلے گا کہ نکولا اور توگائی نے اتحاد کر لیا ہے اب نکولا اور توگائی کا اتحاد کس نے کروایا اس کا جواب ہے پیتروس اب عثمان کو نکولا اور توگائی کے اتحاد کے بارے میں کس نے بتایا تو ہمارے مطابق کومرال عبدال نے عثمان کو نکولا اور توگائی کی اتحاد کے بارے میں بتایا ہوگا اور عثمان کے خلاف اب ایک بڑا اتحاد بن چکا ہے اور اس لئے اسمان کو بھی ایک بڑے اتحاد کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف جرگہ میں دھماکہ ہو گیا جس پر سردار اسمان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے لیکن بعد میں اسمان بے ان کا اعتماد جتنے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارے مطابق اسمان بے جتنے سرداروں کو چھوڑنے گئے تھے وہ بھی اسمان بے کا ساتھ دیں گے اور دوسری طرف عمر بے نے بھی کہا کہ اس نے یہاں آ کر اسمان بے پر اعتماد کر کے غلطے کی لیکن جب مدنہ ہاتون ٹھیک ہوں گی اور اپنے والد کو بتائیں گی کہ توگائی نے ان پر حملہ کیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک دشمنوں کی سادہ تھی اور اس میں اسمان بے کا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ توگائی کا ایک منصوبہ تھا جس کے بعد وہ کھل کر اسمان بے کی حمایت کریں گے اور اس سے اسمان کی طاقت میں بڑا اضافہ ہوگا اور اب اسمان نے یاولے کرسلان کو جرگہ میں مدو نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے چونکہ یاولے کرسلان پہلے ہی سے اسمان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور چونکہ توگائی بھی آ چکے ہیں لہٰذا یاولے کرسلان جنگ کی تیاروں میں مضروح ہیں اور چونکہ آخر میں اسمان اور یاولے کرسلان مل کر گے ہاتھوں پر حملہ کیا تھا تو اب نکولا کے بعد توگائی کا سب سے پہلا حملہ یاولے کرسلان پر کرسکتا ہے اور یہ اسمان کا سب سے بڑا نقصان ہوگا لیکن یاولے کرسلان اسمان کا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمان بے یاولے کرسلان اور عمر بے کے ساتھ مضبوط ہوں گے اور نکولا توگائی اور پیتروس کے ساتھ مضبوط ہوں گے اور اسمان بے ان تینوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وہ دوسری طرف اسمان بے کو بامسی اور عبد الرمان غازی کے ساتھ کہیں جاتا دیکھا گیا تو یہ ضرور دوسرے تورک قبائل کے طرف جا رہے ہوں گے تاکہ ان سے مل کے انہیں اعتماد میں لیا جا سکے کہ اس نمبر پچاس میں ایک ار نئے بازنتینی کمانڈر کی انٹریز دکھائی گئے تو یہ ضرور کالانوس ہی ہوگا ٹریلر میں ایک بازنتینی کمانڈر دکھایا گیا ہے جو انہ گول کی طرف آ رہا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر نیکولا اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ نیکولا جب تگائی سے ملنے گیا تو اسے اپنے ساتھ نہیں لے گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے نیکولا اس پر اتنا اعتماد نہیں کرتا جتنا کہہ فلاتیوس پر کرتا تھا یا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکولا اس کی وہ عزت نہیں کرتا جتنی اس نے فلاتیوس کی ذات کی اور فلاتیوس کو جو کام سونپے ہوئے تھے وہ اسے نہیں دے گا لیکن اب چونکہ توگائی کا نیکولا کے ساتھ اتحاد ہو چکے ہیں تو کمانڈر کالانوس اور توگائی مل کر کام کریں گے اور یہ کمانڈر کالانوس اسمان غازی کو سب سے بڑا نقصان یہ دے گا کہ ساوچی بے کو شہید کر دے گا کیونکہ اب منگولوں کا اسمان کے خلاف اتحاد ہو چکا ہے اور ان کا مقصد اب اسمان کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی نقصان پہنچانا ہے تو کالانوس توگائی کے ساتھ مل کر اسمانی خاندان پر حملہ کرے گا اور ساوچی بے کو شہید کرے گا اور اب اپنے سب سے اہم سوال کی جانب اب جبکہ کرلش اسمان میں اناف گول فتح ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اسمان بے ہر طرف سے دشنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسمان غازی چاروں اطراف سے دشنوں میں گتے جا رہے ہیں اب شہید کرنے کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ ترکت الاب کب آئیں گے اب جس طرح سے حالات پیدا کیا جا رہے ہیں وہ ایک بڑی سرپرائز انٹریق طرف اشارہ ہے لیکن یہاں ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکت الاب کی انٹریق کمانڈر کالانوس سے پہلے نہیں ہوگی بلکہ کمانڈر کالانوس اسمان غازی کے خلاف کچھ محاذ کھول چکا ہوگا اور اسمان غازی کو کچھ نقصان بھی پہنچا چکا ہوگا اس کے بعد ہی ترکت الاب کی انٹریق دکھائی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس سیزن کے آخر میں یا تیسرے سیزن کے شروع میں اور یہ کردار چنگیز جوشکن کے بجائے کوئی نئے ایکٹر ہی ادا کرے گا اور اصل تاریخ میں بھی اینہ گول کلہ ترکت نے ہی فتح کیا تھا اور دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسمان غازی نے اپنی زندگی میں تین بڑی جنگیں لڑی تھی جن میں سر فیرس آرمینہ بیلی کی جنگ اور اس کے بعد دومانیز کی جنگ تھی آرمینہ بیلی کی جنگ پر ہم پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور دومانیز کی جنگ اور اینہ گول کلہ کی جنگ پر ہم تفصیل سے ایک ویڈیو کلہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لئے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں تھیرے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں لیکن ہماری آرانہ ہے ہماری نئی ویڈیو کے لیے تیسٹ اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ رہے تو دوستو کیسے لگیا آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں تھیرے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ